وطن کے ساتھ کچھ نہیں کیا وطن کے ساتھ وفاداری نہیں کی کسے نے آگے وہ کہاں تھا اور اب کہاں چلا گیا جو سبزی بیچ رہا ہے وہ کہہ رہا سکین کرو اور سب ہاں جی بالکل انہوں نے ریڈیو پر سکین لگا دی یار خوکوں پہ اوپر سکین لگا دی ہیں حقیقت ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اگر پیسے نہیں ہیں سکین کر دینا لے جو ایسا میں نے بھی دیکھا ہے وہ ویڈیو پہ نا ڈاکٹر جا رہے ہیں انجینئر جا رہے ہیں میں کہتا ہوں پاسپورٹ آفیسوں میں جائیں لینے لگی ہوئی ہیں آج کل پاسپورٹ بھی دو دو مہینے تین تین مہینے سے پہلے نہیں مل رہا وہ اس کی وجہ کیا ہے یہی لوگ کے ہر آدمی چاہے وہ پڑا لکھ ہے چاہے بچہ ہے یار جوڑا رہ وہ سب کوشش کر رہے ہیں یہاں سے بات کے جائے یار کسی دوسرے ملک میں کوئی بہتر روزگار ملے کوئی بہتری ہوئے دیا میں آج بھی واقعی پیاس جو ہے نا وہ دو روپے پانچ روپے سے زیادہ کلو نہیں مل رہا کماٹر بھی وہاں پر سستا تھوم بھی سستا میں کہتا ہوں سبزی ان کی پچاس روپے سے اوپر نہیں ہے بہت سبزی کوئی ایسی ہے جو کوالٹی والی وہ ہے سو روپے کے قریب لیکن وہ بھی پچاس چالیس سے کم ہی ملتی ہے لوگ موجودہ حالات میں جو اس ٹیم بھارت میں رہنے والا مسلمان ہیں وہ بھارت میں رہ کے خوش ہوگا یا خواہش کرتا ہوگا کہ میں پاکستان جا کے زندگی گزاروں مگاہی اتنی ہو گئی ہے کہ پوچھے مت گھر کے خرچے اخراجات کرنے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بجلی کا بیلی مار جاتا ہے اب ایک پکھا یا دو پکھے کچھ لائٹیں چلائیں تو آج کل بھی پانچ پانچ ساس ہزار روپے آٹھ ہٹھ ہزار روپے بیلی آجاتا ایک آدمی پینتیزار چالیس ہزار روپے آتنہا لینے علب چرہ وہ بیلی بڑھتا رہتا ہے پھر گیس کا بیل پھر پانی کا بیل آپ دیکھیں تو اسی ایک پانی کیسا تھا اس کا انہوں نے میرا حالے کو چار گنے زیادہ بیل کر دیا چار گنے زیادہ بیل کر دیا سر آپ ماشاءاللہ پیدائش لاہور کی ہے نہیں میری پیدائش سیالکوٹ کی ہے بیچلی میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں میری سیالکوٹ کی پیدائش ہے سر مجھے یہ بتائیں آپ ماشاءاللہ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے کہ کوئی کرکڑ کا میچ ہو جائے تو ہم بھارت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو ابھی ہرا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیا لگتا ہے موجودہ کرنٹ ٹائم کے اندر بھارت ہم سے کتنا آگے نکل گیا ہے بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کہاں تھا اور اب کہاں چلا گیا ہے ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں بلکہ ہم آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں ہماری کوئی بھی حکمران یہ آتے ہیں نا وہ بس پیچھے ہی ڈکیل کے چلے جاتے ہیں جو آتے ہیں پیچھے ہی ڈکیل کے چلے جاتے ہیں آگے تو نکلنے ہیں کہ آج ہم بھی آپ یہ بھارت تو چھوڑے آپ افانستان کو لے لیں افانستان کہاں تھا آج کہاں چلا گیا حالانکہ وہاں پر تالبان لوگ ہیں تالبان آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ بھی اپنے ملک کو اپنی صحیح مانداری سے اپنی مام کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارے ملک میں جو آتا ہے وہ بس کچھ یہ سوچتا ہی نہیں کہ یار ہم مام کے لیے کریں بس وہی ہے کہ مام کی سنگینہوں دیا ہوا ہے بس جب بھی آتے ہیں جی بل بڑھا دو جی ایسا کر دو جی وہ ایم آیا فالیاں کردہ لینا ہو تو مام کے اوپر ہی بوجھ پڑتا ہے یہ کہتے ہیں جی گریب کے بوجھ نہیں پڑتا پڑتا تو سارا گریب کے بوجھ ہے امیر آدمی کو کیا فرق ہے امیر آدمی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی آمدن اگر ہے اس طرح کی ماشاءاللہ تو اپنے وہ گھر کو اچھی طرح چلا لیتا ہے مگائی بڑھنے سے تو گریب آدمی یا درمیانے پڑے گا میں نے جو ہے ویڈیو پال پہ پڑوسی کنٹری کے ایک شخص کے ساتھ انٹرویو کیا وہ مجھے مارکٹ لے گیا اپنی وہاں پہ میں نے دیکھا دس روپے کی دو کلو پیاز دس روپے کے تین کلو ٹیمارٹر سر اسی دن جب میں نے اپنی مارکٹ میں پرائز دیکھی تو ایک سو دس روپے کلو پیاز مل رہی تھی ٹیمارٹر وہی جو ہے وہ ایک سو تیس روپے کلو تھے یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ میں نے بھی چند روز پہلے یہ بات بلکل دیکھی ہے انڈیا میں آج بھی واقعی پیاز جو ہے نا وہ دو روپے پانچ روپے سے زیادہ کلو نہیں مل رہا ٹمارٹر بھی وہاں پر سستا تھوم بھی سستا میں کہہ تو سبزی ان کی پچاس روپے سے اوپر نہیں ہے بہت سبزی کوئی ایسی ہے جو کوالٹی والی وہ ہے سو روپے کے قریب لیکن وہ بھی پچاس چالیس سے کم ہی ملتی ہے پیچ میں ایک بورڈری تو ہے زمین بھی وہی ہے رہنے والے لوگ بھی وہ ہیں یہ عذاب ادھر ہی کیوں نازل ہوا ہے یہی تو افسوس ہے نا جی یہی تو ہم افسوس کرتے ہیں اور انڈیا دیکھیں پھر بہت بڑی تو وہاں پر میرا اہلے چار گناہ زیادہ غریب ہیں وہ بھی اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہیں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور وہ ہم سے کئی گناہ زیادہ بڑا ملک ہے مطلب ادھر ہی کا غریب مر رہا ہے ہم انہی سے نکلے ہیں پاکستان بنایا ہے شکر اللہ کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی پروردیگار نے ہم پہ بڑا حسان کیا کہ ہم اپنا وطن اصل کیا ہے لیکن وطن کو اب سمال نہیں سکے وطن کے ساتھ کیا کیا ہے وہ بھی بتا دیں وطن کے ساتھ کچھ نہیں کیا وطن کے ساتھ وفاداری نہیں کی کسے نے آگئے نہ عمام سے کیا نہ وطن سے کیا وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ زیادہ سنسئر ہے زیادہ لویل ہے اپنی عمام کے ساتھ ہاں جی بالکل وہ ہیں نریندر مودی جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں ہاں ان کے یہ وامی موصلے جو ہیں وہ واقعی سب اٹھا کے لے کے چلتے ہیں اور ایک ہو کے چلتے ہیں وہ اس کا حل کرتے ہیں یہاں پر تو عمام کی کچھ سنتا ہی نہیں ہے سرے میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات آتا ہوں جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس میں بھارت دنیا کا سب سے بڑا وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ ٹرانزیکشنز کرتا ہے ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی ہے میں ابھی دکھاتا ہوں ویڈیو کے بعد آپ کو جو بھیکاری ہے مانگنے والا وہ مانگ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے کیش میں نہ دو میرے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کر دو یہ میرا اکاؤنٹ ہے اس میں ڈیپوزٹ کر دو سر کیسا لگتا ہے یہ کوئی امریکہ کی بات نہیں بتا رہا آپ کو کوئی کینیڈا کی بات نہیں بتا رہا بھارت میں مانگنے والے بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اب ہمیں آن لائن ٹرانزیکشن کر دو ہاں جی ایسا ہی ہے جو سبزی بیچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سکین کرو جی بالکل انہوں نے ریڈیو پہ سکین لگا دی خوکوں پہ اوپر سکین لگا دی حقیقت ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اگر پیسے نہیں ہے سکین کر دینا لے جو ایسا میں نے بھی دیکھا ہے وہ ویڈیو پہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کر سکے ہم کہتے ہیں وہاں پہ اتنے پڑے لکھے لوگ نہیں ہیں تو انہوں نے تو سب کو ہی سکھا دیا سارے سیکھ گئے اتنی بڑی عبادی کیوں نہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ماشاءاللہ اب پڑا لکھا ہے ہماری جنرلیشن جڑی ہے پڑی لکھی ہو رہی ہے پڑی لکھے ہونے کہ باوجود ان کو تو بچاروں کو ان کی تلیم کے مطابق یہاں پر ملازمت ہی نہیں مر رہی تو ان کی پڑائی کہاں جائے گی ان کو دیکھیں تو صحیح ازمائیں تو صحیح بھئی ان کی تلیم جو ہے انہوں لی ہے ماں باپ نے جس طرح بھی کر کے ان کو تلیمیں دی ہیں آج جو اچھا تلیم ہی آفتہ ہے بچی یا بچہ اس کو تو نوکری نہیں ملتی اس کو تو وہ جگہ ہی نہیں ملتی آج ادھر پیسے دے دو اس کو جگہ مل جائے گی سر ڈاکٹرز جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں ہاں ہے ایسے ہی ہے جی ڈاکٹر جا رہے ہیں انجینئر جا رہے ہیں میں کہتا ہوں پاسپورٹ آفیسوں میں جائیں لینے لگی ہوئی ہیں آج کل پاسپورٹ بھی دو دو مہینے تین تین مہینے سے پہلے نہیں مل رہا وہ اس کی وجہ کیا ہے یہی لوگ کے ہر آدمی چاہے وہ پڑا لکھ ہے چاہے بچہ ہے یا جو آرے وہ سب کوشش کر رہے ہیں یہاں سے بات کے جائے یار کسی دوسرے ملک میں کوئی بہتر روزگار ملے کوئی بہتری ہوئے یہی تو حال ہوا کیا عدویات بھی سستی تعلیم بھی سستی مطلب لائف سٹائل بھی اچھا تو جو ازادی ہم نے لی تھی وہ ہمارا مقصد کیا تھا اس مقصد کو کتنا کامیاب ہم نے بنایا ہے کوئی کامیاب نہیں بنایا جی ہمیں افسوس ہے مجھے یہ بتا دیں موجودہ حالات میں جو اس ٹھم بھارت میں رہنے والا مسلمان ہیں وہ بھارت میں رہ کے خوش ہوگا یا خواہش کرتا ہوگا کہ میں پاکستان جا کے زندگی گزاروں میرا حلیاب تو نہیں کرتا ہوگا جو پاکستان کے حالات ہمارے ادھر ہیں وہ جو سنتے ہیں ہمارے مسلم بھائی وہ کہتے ہیں یار ادھر ہی ٹھیک ہے وہ ادھر حالانکہ اس میں کوئی شاکر نہیں ہے کہ اسلام ہونے کے ناتے وہ ہندو لوگ انہوں نے بڑیاں عزیتہ دے رکھی ہیں ان کو میں نے بہت سے لوگوں سے سنے کہ جو بنگلہ دیشی ہیں وہ شکر ادا یہ پاکستانی گئے رہے ہیں کہ بنگلہ دیشی شکر ادا کرتے ہوں گے کہ 71 میں الگ ہو گئے تھے ہاں جی بالکل ایسا ہی آپ دیکھیں پاکستان سے پاکستانی لوگ کہیں بنگلہ دیش چلے گئے ہیں کاروبار شفٹ کر لی ہیں فرنکریاں بنا لی ہیں وہ ہی دیکھ لیں وہ ملک وہ ملک ہمارے سے ازاد ہوا ہوا ہے نا تو کیا تھا آج وہ دیکھیں کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے کہاں کہ یہ ان کے حکمران اچھے ہیں وہ وام کے ساتھ مخلص ہیں وہ ہر چیز